تو اسلام علیکم ویورس آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائٹ ہے گاڑی کی تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ یہ کچھ ڈسٹ کی وغیرہ سے بھی کچھ یہ جلتی ہے لائٹ رات کے ٹائم تو اس کی وجہ سے لائٹ گرم ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ مدھم ہو جاتا ہے ان کا کلار یہ دیکھیں یہ بلکل مدھم ہوا ہے کلار اس کا نظر آ رہا ہوگا آپ کو ڈل پڑ جاتا ہے اب یہ پوری لائٹ ڈل ہوئی ہے یہ دیکھیں ساف نظر آ رہی ہوگی آپ کو تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس گاڑی کی لائٹ کو ریسٹورج کیس طرح کرنا ہے ہم نے بلکل یہ نیو جیسی ہو جائے گی تو اتنا زیادہ کوئی خرچہ بھی نہیں آئے گا اس میں تو اس سے یہ کہ لائٹ بھی تیز ہو جاتی ہیں گاڑی کی اور لائٹ خوبصورت بھی ہو جاتی ہیں نیو جیسی لگتی ہے لائٹ بلکل تو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ لائٹ کیس طرح یعنی کہ نیو جیسی بنے گی تو اس کے لئے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی بس ہمیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بھی ویڈیو میں کے لائٹ کس طرح ہے یعنی کہ بلکل نیو جیسی یہ لک دے گی ابھی آپ دیکھ لیں لائٹ کی کنڈیشن کیا ہے ٹھیک یہ بلکل مدہم ہوئی ہوگی پوری لائٹ دیکھ لیں آپ ابھی جب میں اس کو ریسٹور کروں گا انشاءاللہ اس کے بعد بھی آپ دیکھیں گے لائٹ کی کنڈیشن بہت ہی زبردست طریقے سے انشاءاللہ مدہم ہو جائے گی کیونکہ میں پہلے بھی لائٹ ساف کر چکا ہوں اسی طرح کی بہت زبردست صاف ہو جاتی ہیں نیو جیسی بھی ہو جاتی ہیں اور لائٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہے گاڑی کی تو ہم میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیس طریقے سے ساف ہو گی لائٹ تو اب میں بتا رہا تھا جس طرح کے لائٹ کی رسٹورشن کیس طرح ہو گی تو کوئی بھی کسی بھی قسم کا ٹوٹپیس لے لیں تو میرے پاس یہ ٹوٹپیس نے میری لے رہا ہوں اس کے بعد اپنی فنگرہ سے اس کو پوری لائٹ پر اس طرح کر دیں اس کے بعد آپ کیا کریں کہ یہ میرے پاس کمپاؤن پالیش ہے یہ دیکھیں اس میں آپ کو نظر آ رہی ہو گی اس کے اندر کمپاؤن پالیش ہے تو آپ اس کے ساتھ کمپاؤن بھی مکس کر لیں یہ دیکھیں کمپاؤن پالیش سے یہ وائٹ ہو رہی ہے یہ میں کمپاؤن پالیش اس کے اندر مکس کر لی اس طرح کا برش ہوا آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ سرف ہے میرے پاس تو آپ نے کیا کرنا ہے اسی برش پہ یہ سرف لگا لیں اور اسی کے اوپر اس سے آپ نے یہ دیکھیں ساف کرنا ہے اسی برش سے جب یہ ہارڈ ہونے لگے اس کے اوپر پانی نہیں مارنا اس کو سموٹ کرنے کے لئے بلکل یہ ہارڈ ہے برش بہت نہ مشکل سے چلے گا اس کے اوپر اس کو اس طرح ہارڈ ہی چلے گا یہ دیکھیں دیکھیں آپ اگر آ رہا ہے آپ کو یہ اس کو اپنے سموٹ نہیں کرنا اب یہ برش بہت ہارڈ چل رہا ہے اسے اوپر تقریباً پانچ منٹ تک آپ نے اس کو ساف کرنا ہے اسی طریقے سے اس کے بعد آپ نے یہاں کرنا ہے ہلک ہلک ہلکا پانی لے کے اسی اوپر ایسے اگر آپ کے پاس وہ فوارہ ہو اس سے مار لے نہیں تو اس طرح اوگلیوں سے پانی اس کے اوپر نگا کے پھر دوبارہ برش سے ہی کرنا ہے اس کو سافت مزید سرف لگایاں اب اس میں تاکہ یہ وہ اچھے لڑ دے اس کے بعد اپنی جاگرہ نے اس کو ٹوٹل پانی سے تو ہو دینا ہے ہاتھ سے ہاتھ سے ہی کپڑے سے نہیں ہاتھ سے ہی ہاتھ سے نہیں ہوتی ہے اس کو اب اس کو کپڑے سے ہنے ساف کر لینا ہے اسی ہی کپڑا ساف ہو اب آپ لائٹ دیکھیں کتنی شائنے لائٹ میں ہے اس کو پھر اب آپ نجا کرنا ہے اب اس پہ دوبارہ کمپاؤنڈ لگانی ہے ہم ماؤنڈ لگا کے ہاتھ سے ایسی طرح پوری لائٹ پیگ دفعہ مل لیں مل لیں کے مال ہمیں سوکا کپڑا دینا ہے سوکا سوکا کپڑا ہو پوری جتنی دے آپ اس کو ساف کریں گے یہ اتنی شائن لائٹ میں آتی جائے گی ہمیون سے ہمیونے ہیں یہ کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا پاں پھری ایس کے پچھنی تے مارر لیں یہ کپڑے کو کمپاؤنڈ پولیج ہے کپڑے کو کمپاؤنڈ پولیج ہے اور زیادہ شائن دے گی اب یہ دیکھیں آپ لائٹ کو پہلے یہ کیسی تھی اب اس کی شائن دیکھیں آپ یہ دیکھیں تو اس طریقے سے آپ کی لائٹ بلکل بلکل نیو جیسی ہو گئی یہ دیکھیں یہاں پہلے بھی میں آپ کو دکھائی تھی اور صاف کرنے کے بعد بھی اب میں نے اس پہ اتنی میند نہیں کی تھوڑی یعنی یہ دیر اس کو اور صاف کرتا تو اس کی اور شائن نکلتی اب یہ اندر سے بھی بلکل نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں تو اس طریقے سے ہاکی گاڑ پی کی لائٹ بلکل جیسٹ ہو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل مجھے موسیقی